السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل اون لائن ایر بی سیکھیں میں آپ کا استقبال ہے ان ویڈیوز میں ہمارا مین پوائنٹ یونیک پوائنٹ کیا رہے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ بڑے ہیں یا آپ کے بچے ہیں آپ کے بچے قیدہ پڑھنا چاہتے ہیں اور بچوں کو قیدہ پڑھانا بہت ضروری ہے تو میرا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ اپنے بچوں کو ہماری ویڈیوز سنوائیں ہمارا سبق سنوائیں اور پھر اس سبق کو وائس میجز سے ریکارڈ کر کے ہمیں واتس اپ پر بھیجیں تو گویا ایک استاذ کی حیثیت سے ایک معلم کی حیثیت سے میں وہ سبق سنوں گا یہ سب فری آف کاؤسٹ ہوگا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہر سبق کے آخر میں دعا بھی یاد کرائی جائے گی دعا نماز میں جو دعائیں پڑھے جاتی ہیں وہ یاد کرائی جائیں گی کلی میں یاد کرائی جائیں گے نماز کا طریقہ بدلائی جائے گا تو یہ سب ہر سبق کے بعد دعا بھی یاد کرائی جائے گی قائدے سے لے کر قرآن تک اور اسی طرح بیسک عربی گرامر سے لے کر ایڈوانس لیول تک آپ کو انشاءاللہ عربی بھی سکھائی جائے گی اور عربی میں ہمارا کیا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم ہومورک دیتے ہیں ہر ویڈیو کے آخر میں ہومورک دیا جاتا ہے وہ ہومورک بھی آپ ہم کو واتس اپ پر بھیج سکتے ہیں یہ سب بھی فری آف کاؤس تھے تو ہمارا مقصد ہے لوگوں کو تعلیم دینا لوگوں کو عربی زبان سے جوڑنا قرآن کریم سے جوڑنا تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور قرآن کریم سیکھتے رہیے تو یہ نورانے قائدہ لے لیجئے اپنے بچوں کو آپ یہ دلوا دیجئے یہ آپ کے پاس خود ہو تو آپ اس کو نکال لیجئے گا تو ہم سب سے پہلے یہ والا قائدہ پڑھیں گے اسی قائدے سے ہم کو قرآن پڑھنا آئے گا اور یہی قائدہ ہم کو قرآن کریم تجوید سے پڑھنا سکھائے گا ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں نورانے قائدہ دیکھیں لکھا ہوا ہے صحیح طور پر قرآن شریف سیکھنے وہ سکھانے والوں اور خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے خاص تحفہ تو یہ قرآن کریم کو اچھی طرح سکھائے گا یہاں پر کچھ ہدایات ہیں اور تلاوت کے بھی فائدہ ہیں کہ تلاوت کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں ہم شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یاد ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کی میں انشاءاللہ آپ کو مشک کرا دوں گا یہ تختی نمبر ایک مفردات ہے تو ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں تختی نمبر ایک مفردات 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 کسے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں یعنی یہ جو آپ کو الگ الگ حروف نظر آ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں مفردات ہیں لیسن ون پہلا سبق سنگلر لیٹرز یعنی مفردات اسی کو بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باروں پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ کی پریکٹس ہوئی اعوذ باللہ کی بھی ہم پریکٹس کریں گے اس کی کر لیجئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے آپ اس کو ایک بار پھر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں سے یہاں تک ایک دعا ہے جو دعا پڑھی آتی ہے دعا فور نولیج یعنی اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ علم دے اور ہمارے لیے اس قائدے پڑھنے کو اور قرآن سکھنے کو ایزی بنا دے تو قرآن کو ایزی بنانے کی یہ دعا ہے اور دعا فور نولیج ہے یہ پڑھ لیجئے رب یسر رب یسر ولا توعسر وتمم بالخیر ساتھ ساتھ پڑھتے رہی ہے رب یسر ولا توعسر وَتَمِّم بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح اسٹوپ کریں گے تو يَا فَتَّاح وَرْنَا يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدِّنِ عِلْمًا یہ سب ہمیں پڑھنا جائے گا کہاں پر اسٹوپ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہوتا یہ سب ہم انشاءاللہ آگے اس باق میں پڑھیں گے تو ابھی ہم خالی لیٹرز کی پیچان کر لیتے ہیں کہ کیا کیا لیٹرز ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اَلِف بَا تَا جیسے انگلیش میں ہوتا ہے اے بی سی ڈی تو سیم اسی طرح اے یعنی اَلِف بَا تَا سَا جیم حَا حمارے حلاق سے ساون آئے گی حَا خَا دَال ذَال رَا ذَا سین شین صاد زاد تَا ذَا کچھ لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں تَوَي ذَوَي وہ غلط ہے تَا ذَا عَيْن غَيْن تو یہ ہمارا ون پیج ہوا اس کو یاد کر لیں اس کو دوبارہ سنیں اور بچے جو ہیں وہ یاد کر کے وائس ریکارڈنگ کر کے ہمیں واتس اپ پر بھیج دیں ہمارا واتس اپ نمبر یہ ہے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ تَوی تَن secondo تَن 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 موسیقی